اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلى آلہی وصحابہی اجمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے اور یہ بتانے سے پہلے کہ یا صادق صاحب کو دس محرم والے دن جو بیان یاد آیا ہے اور انہوں نے جاری کیا ہے یہ بڑا یونیک سا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن آج جو ہے ہم زندگی کے اندر وہی لمحات جو ہے وہ خوشگوار طریقے سے گزار پاتے ہیں جس دوران ہم سوشل میڈیا سے پرے رہتے ہیں آپ کا بشاید یہی حال ہو کہ جیسے آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں کتہ برگیڈ جو ہے پی ٹی آئی نامی کتہ برگیڈ جو ہے وہ وہاں پہ بھونک رہی ہوتی ہے اور آپ کو مختلف قسم کی گالیاں بک رہی ہوتی ہے تو بہرحال یہ جو ہے یہ میں نے کہا کہ پھر آپ کی کریئیٹیوٹی ہوتی ہے وہ بھی ویسے کریئیٹیوٹی کرتے ہیں بھلو گالم گلوچ میں ہی سہی بد گمانی میں ہی سہی بہتان تراشی میں ہی چاہی جھوٹ میں ہی سہی غلازت میں ہی سہی کریئیٹیوٹی تو کرتے ہیں تو کریئیٹیوٹی کرتے ہیں تو پھر کاؤنٹر کریئیٹیوٹی آتی ہے اور ظاہر ہے ہم اتنے گھٹیاں زلیل نیچرے لیول پہ نہیں اتر سکتے تو ہماری کریئیٹیوٹی ذرا اور ہوتی ہے تو میرے ذہن میں ایک فکرہ آیا جو میں نے لکھ دیا ہے کہ پی ٹی آئی وہ پرکشش بیوہ ہے کہ ہر راہ گزرتا ہوا شخص اس کے مانگ میں صدھور بھرنا چاہتا ہے میں پرکشش کہ گیا ہوں لیکن اگرچہ وہ متمول بیوہ ہونی چاہیے اور متمول بیوہ نے یہ ساری جو دولت کے امبار ہیں یہ لوگوں سے بھیگ مانگ مانگ کے اکٹھے کی ہیں فراڈ کر کر کے اکٹھے کی ہیں منی لانڈرنگ کر کر کے اکٹھے کی ہیں تو یہ متمول بیوہ جو ہے وہ جب ہر رہ جاتا شخص جو ہے وہ اس کی مانگ میں صدھور بھر کے اور اس کو سوہاگن بنانے کے موڈ میں ہوتا ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ بیوہ جب اس کو لوٹ مار کر کے اپنے ہجرے میں سے نیچے اتارتی ہے تو وہ کسی کو بتانے جوگا نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ مری جاتا ہے نئی ملاقہ کی طرح ٹھیک ہے وہ تھاں نہیں مار جانا ہے دسنج ہوگا نہیں ہوتا ہے خیر یہ تو ویسے ہی آ گیا ایک بات کی کلائریفکیشن جاری کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ایک بہت ٹیلنٹڈ وکیل ہیں علی اشفاق صاحب وہ جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو میں وہاں پہ پڑھاتا رہا ہوں تو ایک ان کے ساتھ اور بھی تعلق ہے پھر انہوں نے خاک سار کی وقالت بھی کر رکھی ہے جب میں اٹھایا گیا تھا اُبھرتے ہوئے جو اچھے وقلہ ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے آج کل ان کے زیادہ تر کلائنٹ پی ٹی آئی کے لوگ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے ان کی انہوں نے نمائندگی کرنی ہوتی ہے اپنے موقعین کی اپنے کلائنٹس کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم علی اشفاق صاحب کے جو ذاتی خصوصیات ہیں ایک اچھے انسان کی اس کو نظر انداز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے حوالے سے کلپ گھوم رہا ہے اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ جو سنم جوید ہے اس کے بازو کے اوپر ایسے ایسے کر کے ہاتھ پھیر رہے آج ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اور خاص طور پر میرے ویورز میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے انہوں نے عجیب و غریب قسم کی بات نہیں کسی ہے تو ہم نے جب اس کی تحقیق کروائی ہے تو وہ جو ہاتھ ہے وہ سنم جوید کے والد صاحب کا ہے اور وہ تسلید دینے کے لیے اپنے بچے کو جیسے ہاتھ نہیں پھیرا جاتا ویسے پھیرا جا رہا ہے تو خدارہ اس طرح کے آپ تو کم از کم پی ٹی آئی کے لیول پر ننہ اتریں وہ تو جتنے بھی گھٹیاں ہیں سو ہیں لیکن آپ تو کم از کم ایسا ننہ کریں اور آپ کو بھی علی شفاق صاحب کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کل کو تو آپ ان کے پولٹیکل جو فگر ہیں ان کو رگڑا چاڑیں ان کے بارے میں جو بھی کرنا ہے تو ان کو ذرا معافی اتا کر دی جائے ایک تو میں نے کہا کہ یہ کر دیا جائے دوسرا یہ ہے کہ جو ہے وہ ایک اور بھی کلپ گھوم رہا ہے اور وہ اوریا مقبول جان صاحب کا ہے اوریا مقبول جان صاحب نے ہماری بہن عظمہ بخاری کے لیے انتہائی غیر مناسب انتہائی غیر مناسب اور گھٹیا الفاظ استعمال کی ہیں جو آج کل ان کے اندر جو غلازت بھری ہوئی ہے اس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں جس سطح پر جس گندگی اور غلازت کے ساتھ عدالتوں کو نون لیگ پریشرائز کرتی ہے کوئی اور نہیں کرتی مطلب عظمہ بخاری نے جو کل گفتگو کیا ان آٹھ ججز کے بارے میں شاید بھی ایسی گفتگو نہ کرتی ہے اور مطلب میری زبان جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ لفظ دو رہا ہوں جو انہوں نے عظمہ بینٹ کے بارے میں کہے ہیں میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ جس شخص کی اپنی بیٹیاں اس کو باپ ماننے سے انکار کرنا ہے وہ اتنا ہی غلیز ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا میں بڑا دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں جس شخص کے اپنی بیٹیاں سگی بیٹیاں جو ہیں وہ کہیں کہ یہ ہمارا باپ نہیں ہے یہ قائر ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک مجسم خواست ہے مجسم زلالت ہے تو چھوڑ دیں نا پھر حالانکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں بیٹے ماں باپ کو چھوڑ بھی جائیں تو بیٹیاں آخر وقت تک ماں باپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں اور ان کی خدمت کرتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں سے اپنی بہت ساری رحمتیں چھین لی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ بنیادی طور پر ان کی زبان ہوتی ہے کیونکہ زبان کی اگر آپ گارنٹی دے دیں تو آپ کو جنت کی گارنٹی دے دی جاتی ہے تو میں اس سے زیادہ سخت بات نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں وہ جس کی دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں جو زبان مرضی استعمال کرتے رہیں میں بس یہی کہہ کے تو اس موضوع سے اجازت چاہتا ہوں کہ دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کا بات ہے ٹھیک ہے نا ہاں تو خیر یہ دو تین باتیں تھیں جو بڑے دکھی دل کے ساتھ میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور جو ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے اب جناب اصل خبر کی طرف آتے ہیں اور اصل خبر یہ ہے کہ لڑنے کا فیصلہ تو ہو گیا تھا لیکن میں نے چونکہ ایک پہلے ویلوگ کیا اس کے اوپر کہ نواز شریف صاحب عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ جانے کو نہیں مانے تو لیکن اب جو نئی خبر آئی ہے ٹھیک ہے میہ سا ڈپ آئی ہے اگلی خبر یہ ہے کہ جو ہے حکومت نے عدلیہ کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور خاک سار کی خواہش اور نصیحت کے این مطابق پارلیمنٹ کو مورچہ بنانے کا آہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اچھا کہا یہی جا رہا ہے کہ میہ انواز شریف صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے مری کے اندر اس کے اندر یہ تیہ ہوا تھا لیکن عام بندے تک یہ اطلاع نہیں پہنچ سکے اور عام بندے تک یہ اطلاع عام بندے سے مراد ہے میری پی ایم ایل این کا ایون وزرہ تک نہیں اطلاع پہنچی اس آگڈار صاحب نے وہاں سے فون کیا ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس پہنچے ہیں مریم پہنچی ہیں شباہ شریف صاحب پہنچے ہیں وہاں سے انہوں نے فون کیا ہے اور اس آگڈار صاحب نے میٹنگ سے نکل کے اور کہا یہ جا رہا ہے کہا اللہ تعالی صاحب کو کہا یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں جیسے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اپنے بیشتر لوگ جو تھے وہ ان کو پڑ گئے کہ جناب پبندی جو ہے وہ لگانے کے نہیں لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے قائدین کو ایون وزرہ کو اس بیانیے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ان کے قائد نے ایک اجلاس میں مشاورت کے بعد تیہ کر دیا ہے یہ ہے وہ اصل میں جسے کہنا چاہیے قباہت کہہ لیں میں اور تو کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے اصل ٹریجڈی کہہ لیں علمیہ کہہ لیں ایک پولٹیکل پارٹی جو ہے اس کی لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے وہ اس کے میڈل لوہر میڈل اور لوہر کیڈر کے اور کارکن لیول کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے اوپر مزید کلیریٹی اس وقت آتی ہے جب جناب عرفان صدیقی صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور پارٹی کو ہر کارکن وہ کہا جاتا ہے تب ہی وہ کوئی دو لاکھ کے لیول کے پہنچا ہے نا بکرکن پہنے دو لاکھ کے قریب سرکولیٹ ہو چکا تھا جب میں نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز کے اوپر بالکل پابندی نہیں ہونی چاہیے لیکن ہے پولٹیکل پارٹی کتھو ہیں ایتھے کل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہ تو اس کو خدا کا اتار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو انہوں نے نہیں کہا یہ تو خاکسار نے کل کہا تھا جو آج سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہو رہی ہے یہ بات کوئی یہ پولٹیکل پارٹی کتھو ہی کیے یہاں پہ تو کوئی لوگوں کے کراش چال رہے ہیں یہاں پہ کوئی لوگ جو ہیں وہ گھر سے نکلتے ہیں یاشی کرنے کے لیے یعنی کہ اسلام آباد میں جب دھرنا تھا تو لوگوں کے لیے وہ یاشی کا مرکز بنا ہوا تھا ڈیٹ پوائنٹ بنا ہوا تھا وہاں پہ آ جانا تم بھی وہاں پہ آ جانا پھر وہاں پہ میل ملاقاتیں ہوتی تھی اور پی ٹی آئی کے کئی لوگ انہوں نے دھرنے میں نکاح کی ہیں دوجہ دوجہ ٹھیک ہے باس جو تھے وہ چلاک نکلے طرح دے کے تو ادھر ادھر ہو گئے اور جو چلاک نہیں نکلے انہیں ویاہ کرنے پڑ گئے تو ویاہ سے پہلے کوئی حرکت کی ہوگی تو جس کی بنیاد کے اوپر ویاہ کی شادی لائیبلیٹی چڑی نا ہے نا بڑے بڑے عددار انہوں نے جنہوں نے دھرنے میں سے دوجہ دوجہ ویاہ پھڑکائے ہیں تو یہ تو وہاں پہ یہ کرنے کی آتے تھے کریکٹر لیس لوگ تو خیر میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا چاہ رہا لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ پی ایم ایل این کی حالت یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا گیپ اتنا بڑا ہے کہ لیڈرشپ ایک فیصلہ کر بیٹھی ہے اور وہ پروپر لی اگلے تین دن تک اپنے لور ایون ہائر میڈل لور کیڈر کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی کہ ہماری اب سٹریٹیجی یہ ہوگی اور جب اس کے اوپر کہا جائے ان کے کسی بھی لیڈر کو کہ بھائی جر یہ اپنی کوئی کمیونیکیشن سٹریٹیجی ہی بنا لو ٹھیک ہے اب میڈیا کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنے کا سیاسی لیڈرشپ کا دور گزر گیا آپ اپنی کوئی اور ہم سائیوں کی نکل مار لو پی ٹی آئی نے جس طرح بنائی ہے اس طرح کر لیں تو وہ آگے سے آپ کو خالی خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں آپ نے سیاست کرنی ہے کہ ہم نہیں کرنی آپ اپنا موں لے کے رہا جاتے ہیں یہ شہر میں آؤٹ آف شیئر سنسیریٹی آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ مار تو انویس گلو پہ رہی ہے تمہیں یہ سب مار تو انویس گلو پہ رہی ہے ٹھیک ہے نا اور میرٹتے پہ رہی ہیں اب جناب اب آ جائیے آیاز صادق صاحب کی طرف آیاز صادق صاحب نورملی مختلف مواقع کے اوپر ٹی وی اور میڈیا کے اوپر جو پیغامات چلتے ہیں وہ پرائم میشٹر اور پریزیڈنٹ کا بیان چلتا ہے جی اشورہ محرم کے اوپر صدر مملکت کا یہ پیغام ہے وہ میڈیا سارا اس کو ٹکرز پہ چلاتا ہے خبر لگتی ہے اس کی پرائم میشٹر کا بیان میڈیا خبر پہ چلاتا ہے خبر لگتی ہے پھر چیف منیشٹرز کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اے سپیکر نہیں ہے ایاز صادق صاحب نے بھی حسینیت کے اوپر عمل کرنے کا اعلان کر دیا ہے ارچہ حسینیت جو ہے وہ باطل کے خلاف خباست کے خلاف ابلیس کے خلاف ڈٹ جانے کا ٹھیک ہے نا فیشزم کے خلاف مقبول تو وہ بھی بہت تھا نا یزید جو ہے اپنے وقت کا مقبول ترین لیڈر تھے ٹھیک ہے لیکن امت مسلمہ کو غلط سمت پہ لے کے جا رہا تھا تو اس کے خلاف بھلے اب بہتر خاندان کے لوگی کیوں نہ ہو کھڑے ہو جانا یہ حسینیت ہے نا ٹھیک ہے نا اب یہ اپنے اس میں جب پتہ بھی ہو کہ ہار جانا ہے پھر بھی کھڑے ہو جانا اسے حسینیت کہتے ہیں تو اب اگر انہوں نے حسینیت کے اس تارے کو پکارا ہے اس کا مطلب جہاں تک میں سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ حکومت نے یا پارلیمنٹ نے آگے سے جو آٹھ یزید ہیں وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا الان کر دیا ویسے میں سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ایک یزید اتنا گانتے ڈال گیا ہے تو یہ جبہ سارے نہیں اب تک کے لئے اللہ تبارک وطلہ آپ کو اور ہمیں اور سواد عاظم کو اور امت مسلمہ کو اس فتنے سے محفوظ کرے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے بھی لوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک وطلہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے